الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابتون الاولون من المہاجرین والانسار واللزین اتبعوہم بی احسان ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم سارے ادرات باواز بلندوشی پڑی ہے سلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفی المزنبین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمتل اللہ وآصحابکہ یا رحمتل آج دیس جماعت المبارک اندر مالک و خالق کائنات دے فضل و کرم نال اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نظر انعیت نال امیر المومنین امام المتقین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت اور آپ دی شہادت دے انوانتوں چند گزارشات آپ حضرات دے گوشت گزار کرندہ ارادہ رکھنا اللہ کریم دی پاک بارگا چدوا ہے مالک و خالق کائنات ساڑھے سارے اندھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہے لا یزال اندر اللہ قبول اور منظور فرمائے مالک دا سادھے اوپر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیاء کرنے جنہ دا تلق مصطفیٰ نہ لو گیا جنہ دا رابطہ مصطفیٰ نہ لو گیا جنہ نو مصطفیٰ جان رحمت دی قربت میسر آگئی اللہ دے فضل و کرم نال اسی ہر اس نسبت دا حیاء کرنے آج جیسا استیدہ تذکرہ خیر کرنا مقصود ہے آپ دا نام نامی اسم گرامی عثمان ابن افان ہے نام حضرت عثمان ہے آپ دے والد گرامی دا نام جناب افان ہے اللہ دے قرآن اندر ایک صورت جنہوں صورت الفیلہ کیا جند ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیلتوں چھ سال بعد پیدا ہوئے یعنی جدو ہاتھیاں آنا واقعہ ہویا اس واقعہ تو چھ سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باس عادت ہوئی اگلے جملے تے میں تو اڈکلوں صحابی دی عظمت سبحان اللہ دت البغارہ سیدنا حضرت عثمان غنی او خوش نصیب سے آپی نے جنا نے چوتھے نمبر تے مصطفیٰ دا قلمہ پڑے آئے جنا نے چوتھے نمبر تے مصطفیٰ جان رحمت دا قلمہ پڑے آئے او نا دا نامیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پہلے تین شخصیات اسلام قبول کر چکیاں ساند چوتھے نمبر تے جنہیں اسلام قبول کیتا ہے او نا دا نائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار پر انوار مدینہ طیبہ اندر جنت البقی اندر آپ دا مزار پر انوار فقیر نے بہت مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے مزار پر انوار دی زیارت کی دیئے الحمدللہ آپ نے جس وقت مدینہ طیبہ جہاں شہادت پائی اس وقت آپ دی عمر مبارک کتابان دی روشنی چیئے یا اٹھاسی سالے یا نبے سال اس تو علاوہ آپ بارہ سال تک اسلام دے تیسرے خلیفے دے تاورتے بارہ سال امیر المومنین رہے یعنی آپ نو اسلام دا تیسرے خلیفے دا بھی شرف آسلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم صحابی نے کہ جنہ نے دو ہی جدتان کی دیان پہلی ہی جدت مکہ پاک تو حفجہ پہلی ہجرت مکہ تو حفشہ اور دوسری ہجرت مکہ پاک تو مدینہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے سیابی نے سیابی اس خوش نشیب نو کہیں دن جن نے ایمان دی حالت جے مصطفیٰ جان رحمت نو اپنے سر دیاں کھا نلوے کیا ہوئے جن نے رب دے حبیب نو ایمان دی حالت جے اور او دا خاتمہ بھی ایمان دی ہوئے سیر دیاں اکھا نال رب دے حبیب نو وکھیا ہوئے انو کہیں دنے سیابی اگلا جملہ بڑا تکڑا جے پتہ لگیا سیابی عبادت نال نہیں بندا سیابی ریاضت نال نہیں بندا سیابی حاج عمرہ زکاة دیکھنی بندا سیابی او بندے جیڑا ایمان نال اکھا نال مصطفیٰ دے چیرے دی زیارت کرے سیابی او بندے پتہ لگیا ساری کائنات دیاں عبادتہ ایک پلڑے چے رکھنیا جان ایک پاسے مصطفیٰ نو وکھنالا ایک منٹ دا سیابی او دی ارضمت اتنی آلات عرفہ ہے کہ ساری کائنات دیاں عبادتہ ایک پاسے سیابی دے مقام اور مرتبے نو پانچ سکتا نہیں حضرت عثمان غنی نو اے شرفہ سلے کہ حضرت عثمان غنی میرے مصطفیٰ دے سیابی نے حضرت عثمان غنی مصطفیٰ جان رحمد دے سیابی نے ایک سیابی ہوئے جن نے سردیا اکھانال مصطفیٰ جان رحمد نو وکھیا او بھی سیابی ہے اور دوسرا سیابی ہوئے جیڑا اکھ تو نبی نہ ہے لیکن مصطفیٰ دی پارکچ بیٹھا ہے ہے اکھا تو نبی نہ ہے لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمد نو وکھیا ہے انہوں بھی سیابیہ کیا جاندہ ہے اور اگے عدیش میرے مصطفیٰ دی لجپان نبی فرما دے کوئی بندہ اہد پہار جتنا سونا اللہ دی راچے خیرات کر دے لجپان نبی فرما دے میرے سیابی دا ایک مٹ جو اللہ دی راچے صدقہ کرنا فرمایا کوئی اہد پہار دے پرابر سونا بھی اللہ دی راچے خیرات کر دے میرے سیابی دے ایک مٹ جو دے پرابر بھی نہیں ہو سکتا پتہ لگیا کہ جس طرح سیابی نو اللہ شان دی دیئے کہ ایدہ ایک مٹ جو کسے دے اہد پہار جتنے سونے دے پرابر نہیں ایسے طرح سیابی دا عمل کسے ہور بندے دے عمل دے برابر نہیں یعنی یہ میں اتھے صدقہ کرن ویچ سیابی آلہ ہے ایسے طرح باقی عملہ ویچ بھی سیابی بڑا آلہ تے بڑی عظمت تالہ ہے امام علم پی علیہ السلام دے غلام بیٹھی ہو ایام میں ذلحجہ گزر رہے ہیں آج گیارہ ذلحجے اور اسلام دا اے آخری مہینہ ہے اے دے تو بعد نمہ اسلامی سال چڑھے گا محرم چے غزالی کہنا چاندہ ہے اسلام دا آخری مہینہ وی قربانی دا مہینہ ہے اور اسلام دا پہلا مہینہ وی قربانی دا مہینہ ہے فرق کیے ایس مہینے ویچ حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ دے دین دی وجہ تو اپنی چاندی قربانی دیکھتی گے اور اگلے مہینے چے حسین پاک نے اپنی چاندی قربانی دے کے دشیئے اسلام دی ابتدا بھی قربانی دوں میں اسلام دین تہا بھی قربانی دوں ہیں ماشاء اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے سبان اللہ کاؤچی آوازنالہ حضرت عثمان غنی او عظیم صحابی نے جنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا آپ دے چچا نے آپ نو ایک کمرے چے بند کر دیتا خان واسطے کچھ نہیں دن دا پین واسطے کچھ نہیں دن دا اندہ عثمان مصطفیٰ کریم دا دین چھڑ دے مصطفیٰ جانے رحمت دا دین چھڑ دے نہیں تے خان واسطے کچھ نہیں ملے گا پین واسطے کچھ نہیں ملے گا بلکہ ایک جملہ رہ گیا حضرت عثمان غنی نو اسلام دی تا پتے نالی دا نا ابو بکر صدیق ہے حضرت عثمان غنی چوتھے نمبر دے اسلام قبول کیتا ہے چاچا کہن لگیا محمد مصطفیٰ تا دین چھڑ دے اے نوہ دین چھڑ کے تے پرانے دین تی آجا حضرت عثمان غنی پتا کی جواب دتا سی فرمایا اے جان جا سکتیے پر مصطفیٰ تا دین میں چھڑ سکتا حضرت عثمان غنی مصطفیٰ تین واسطے تکلیف آمبر داست کی دیا نے اور پتا کیا کیا ہے کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چاہ بھی تمہاری ہے میں قربان جامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو مصطفیٰ جانے رحمد دا کلمہ پڑی ہے کملی والے کریمہ کا دا کلمہ پڑندی دیرے اُتھے ظلم دین تہا ہو گئی ہے چاچے بے کھی آئے عثمان دین بدلن آستے تیار نہیں باپس پرانے دین وے چانواستے تیار نہیں زید تو مجبور ہو کہ حضرت عثمان غنی نو ازاد کی تائے حضرات حضرت عثمان غنی دی ازمت تشانے بے کملی والے کریمہ کا عمرے دے ارادے نال پہنچے نے اکا کریم عمرے دے ارادے نال پہنچے نے اُتھے بھی آدھا مقامیں لچ پان لبی فرمایا عثمان اس طرح کر عثمان اس طرح کر میرا صفیر بن کے مکیب دے کا فراں کل چلا جاؤ میں محمدہ صفیر بن کے مکیب دے کا فراں کل چلا جاؤ اُنہا نو جا کی آخ دے اسی چانگتے ہی راتیں نال نہیں آئے اسی تے صرف عمرہ کر نواز تھی آئیا اس طرح کر میرا صفیر بن کے مکیب دے کا فراں کل چلا جاؤ میں سبحان اللہ دی آواز ہونا چانا کی ہویا جے عیتہ دیا رائے پنتے گوشت کھا کھا کے تکے بیٹھے ہو اُچھیا کھو درہ سبحان اللہ میں نو تھوڑا جاؤ سلاوے لچ پال فرمایا ہے اس مانے اس طرح کر میرا صفیر بن کے مکیب دے کا فراں کل چلا جاؤ اُنہا نو جا کی آخ دے اسی چانگتے ہی راتیں نال نہیں آئے اسی چانگتے ہی راتیں نال نہیں آئے اسی تے عمرے دے اراتیں نال آئے اوہ چملہ کہن دے اج کوئی پاکستان دا صفیرے اج کوئی ہندوستان دا صفیرے اج کوئی کراچی دا صفیرے اج کوئی پاکستان دا صفیرے اج کوئی سوڈی عرب دا صفیرے اج کوئی ہندوستان دا صفیرے اج کوئی اراک دا صفیرے آتی سامین سبحان اللہ نبید آسکان قلعہ سننا چانا میں چانا عثمانِ گنی دا فیض نانویں مل جائے اوہ کوئی کسے ملک دا صفیر ہے واہ عثمان تیرے مقدرہ تو قربان جاما اوہ جیڑا رب دا صفیر ہے رب دے یار دا صفیر ہے اللہ دے دین دا صفیر بڑھن کے حضرت عثمانِ گنی مکہ دے کا فراں گلائنے لچپان لبیدی صفارت گری واسطے ہیں لچپان لبیدہ پیغام لے کے عثمانِ گنی مکہ پاک وے چائے نے فرمایا کملی والے کریمہ کامین و صفیر بنا کے کلی آئے اوہے توجہ کرنا فرمایا اسی جنگ دے ایرادیں لنے نہیں آئے اسی دیس باستی آیاں تاکہ عمر آدھا کرئے اسی خانے کا بیدہ تواف کرئے اسی حجری اس وقت وہ سے لئے حضرات مکہ دے کا فرقیں لگے عثمان اسی حرکت کملی والے کریمہ کانو اجازت نہیں دینی اسی مصطفیٰ جان رحمت نو اجازت نہیں دینی ہاں جے عمرہ تو کرنے تے کر لے حجری اس وقت پہ سالہ نہیں تے لیلے جے خانے کا بیدہ تواف کرنے تے کر لے عمرہ کرنے تے کر لے اوہ مسجد نور والیوں کلے جے تے جملہ لیخی آگے اوہ تر صحابہ کہہ رے سن یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیبیں خانے کا بیدہ تواف کرتا ہو بے گا پتہ نہیں سبحان اللہ کیری گلتیاں کھو گے اوہ تر صحابہ کہہ رے سن آقا عثمان کتنا خوش نصیبیں اوہ جیرا خانے کا بیدہ تواف کرتا ہو بے گا حجری اس وقت ام چمدہ ہو بے گا صفہ مروادی شائی کرتا ہو بے گا عثمان بڑا خوش نصیبیں جیرا خانے کا بیدہ تواف کرتا ہو بے گا لچ پان لبی فرمایا سن لو ساٹھا عثمان ساٹھے بغیر قدی بھی تواف نہیں کرے گا لچ پان لبی فرمایا ساٹھا عثمان کتی ساٹھے بغیر تواف نہیں کرے گا سبھان اللہ کا اوچی آواز نل ساٹھا عثمان کتی ساٹھے بغیر تواف نہیں کرے گا مسجد نور چی اونا لے ہر گھر تمہیں سننی نو داوتے فکر دینا چاہنا مکیا کوئی بندہ ایک حدیث تا جملہ ثابت کرے لچ پان لبی فرمایا بے عثمان ساٹھے بغیر تواف نہ کری عثمان دس دتا ہے اوچے کا بیدہ تواف ریندہ رہ جائے پر خبردار رابدہ یارنا نراض ہو جا جے کا بیدہ تواف چھڑنا پیاتے چھڑ دیا جے جے کا بیدہ پھیرے چھڑنے پیتے چھڑ دیا جے حجری اس وطہ بوسہ چھڑنا پیاتے چھڑ دیا جے خبردار تواف کر کے مصطفانو نراض نہ کری آجے مصطفانو نراض نہ کری آجے اگلا جملہ میں انسنوں دینا چاہنا میں کیا ہوئے لوگ کو سن لو پتہ لگیا کابیتہ تواف کرن لگیا لہدرت عثمان سمیتے سن نبی نراض ہونگے رب تے حبیب نراض ہونگے چاکتے تبیب نراض ہونگے حجرت عثمان فرمایا میں قدیو تواف نہیں کرنا جے دیرچے کملی والا سادہ رہ پر نہ ہوئے اسی تے خدا نو جان دے نیشتا اسی نبی دی زبان چھو سن کے منے آئے کابیتہ یا عظمتہ تشینہ نے رب تے حبیب نراض ہونگے سادہ ایمان تیا کی دائے ہوئے سادہ ایمان تیا کی دائے ہوئے تیرے دمنا لنے جگتے پہارا یا رسول اللہ تیرے دمنا لنے جگتے پہارا تیرے دمنا لنے جگتے پہارا ماشاءاللہ بندے بڑے بکھنے آواز میرے تکوینی آئی کیا کھڑے مصطفیٰ جانے رحمتی عظمت بیان کرو اللہ دی قسمیں میں چانا جیلی دیاری آجے تھو مدینی جارے یہ جتھے میرا نان بھی دیانات خانا جیاوے اللہ کرے تو آٹاوی آجائے ہاتھ کھڑا کر کے کہڑائیں تیرے دمنا لنے جگتے پہارا یا رسول اللہ مر تیری غلامی بچے گزارا یا رسول اللہ حضرت عثمانی گنی فرمایا میں قدیو تواف نہیں کرانگا جتے اچھے کملی والا میرا رہبر نہ ہو بے جتے اچھے کملی والا میرا رہبر نہ ہو بے پتہ نہیں سبحان اللہ کے لی گلدیاں کھو گے میں قدیو تواف نہیں کرانگا جتے اچھے کملی والا میرا رہبر نہ ہو بے حضرات توجہ کرنا مکہیں دیکھا فرانے فوا پھیلا دیتی گے حضرت عثمانی گنی شہید کر دیتے گئے حضرت عثمان گنی شہید کر دیتے گئے نے لجپان نبی نو اطلاع ملیے آقا کریم ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھے نے لجپان نبی فرمایا ہے اگر عثمان شہید کر دیتے گئے نے او میرے ہاتھ دے بیعت کرو اسی اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جب تک عثمان دے خوندہ بدلانہ لیل آنگے اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جب تک عثمان دے خوندہ بدلانہ لیل آنگے اگلے چملے تے غدالی کھلو کے سبحان اللہ سنے گا آجی صاحب ایچنا پیت کی تیئے او ناویچ پتا کونے نبی دا ویر علیہ صحابہ دا مشیر علیہ مومنہ دا امیر علیہ سنینہ دے پیرا دا پیر علیہ صحابہ پہ تیری جوان دا موقعے صحابہ نبی پاگ دے ہاتھ دے بیعت پہ کر دے لچ پال لو پتا لگیا ہے آقا کریم جانتے سن کے یا کھڑائیں نبی قلدی گیب نے جانتے نبی نو کی پتا ہوئے عثمان شہید ہوئے نیکے نہیں لچ پال فرمایا ہے لوگوں پیت کرنوالیوں سن لو آ میرا حد تے آ میرا حد تے جوی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی آ میرا حد تے آ میرے عثمان دا حد تے آ میرا حد تے اے میرے عثمان دا حد تے لچ پال نبی تنی گل کہہ کے دسی آئے اوہ کوئی محمد علم تے تراز نہ کرے اے پیت زندہ دی ہن دی اے مرتا دی نہیں کوئی میرے علم تے دراز نہ کرے آہت میرا آئے آہت میرے عثمان دائے اللہ نو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ نو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ قرآن پاک دیجینا تو مندر لوں بنایا ہے فرمایا ان اللہ زینہ یبای اونہ کا ان اللہ ماں یبای اون اللہ ید اللہ کی فاؤ قائدی ہم اللہ کہندہ اوہ جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کر رہنے اے چماتے اتی اللہ دہاتے اے چماتے اتی اللہ دہاتے ان جملہ کہند دیو خدا دی جدی کشمی نتی جا نکلیا اسمان دہات نبی دہاتے اوہ سبحان اللہ نے جی اکھیا اسمان دہات نبی دہاتے اسمان دہات نبی دہاتے نبی دہات خدا دہاتے اوہ دے ہتھ رب اپنے ہدھیاں کے اوہ دے ہتھ رب اپنے ہدھیاں کے اوہ کا فر وے جینا واقعہ تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور دے غلام بچیوں مچانا تیرے سینے ٹھانڈ پائے اچھیاں خدرہ سبحان اللہ میں کیا کون حضرت عثمانے گنئے کون حضرت عثمانے گنئے میرا ساتھی عثمانے دائیت غدا لیا گئے اللہ سے کیا پیار ہے عثمانے گنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانے گنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانے گنی کا محبوب خدا یار ہے عثمانے گنی کا عثمانے گنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانے گنی کا آجی شاہب جڑے بندے ہاتھ کھڑانی گیتا جڑے بندے پڑیا نہیں او نتاوتے فکر دینا جانا لاج پال لابی خرمایا کل قیامت والے دن نتاوتے بندی کر دینا ہے بتا لگیا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانے گنی کا اللہ سے کیا جے میں ایک گل کر دیا تھے میرا خیال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے گل آجی صاحب والد سامنے اولاد دی تعریف کرو دی اپنا خوش ہندہ ہے پیر سامنے مرید دی گال کرو تی پیر خوش ہندہ ہے آ دیکھو گزالی آت جوڑ کی آندہ ہے او نبی دے پیارے عثمان دا ذکر کار خدا دی قسم مدینے چے مصطفیٰ راضی لا مقات خدا راضی ہاتھ کھڑا کر کے کہلو اللہ سے کیا پیار ہے عثمان گنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان لگنی کا اے محبوبِ خدا یار ہے عثمان لگنی کا لچ پا لبی گورے گورے ہاتھ چکے رب دے حبیب گورے گورے ہاتھ چکے لچ پا لکھیا مولا میرا عثمان پڑا بڑا حیاء والا ہے اللہ میرا عثمان بڑا حیاء والا ہے جے بھی جملے تے گور نہیں کیتا اللہ میرا عثمان بڑا حیاء والا ہے اے کل قیامت والے دن تیرے سوالان دے جواب نہیں دے سکے گا اللہ تیرا نبی دعا کر دائے اے میرے عثمان بگیر حساب کتاب تو جنتی کر دے میرے عثمان بگیر حساب کتاب تو جنتی کر دے رل کے کہلو محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا ایک دن حضرت عثمان غنی بارگاہ ہے مصطفیٰ چی آئے بارگاہ ہے مصطفیٰ چی آئے آقا کار میرا ہو بے بیچ پھیرا تیرا ہو بے ڈیرا میرا ہو بے بیچ جلبا تیرا ہو بے لاج پال میں تو اڈی دعوت کرنا چاہنا آقا خود بھی تشریف لے آو تے اپنے یارانو بھی نال لے کے آو پتہ لگیا آج اڈا مردہ انجین یہ رہے نا اے کہندہ بھی پیرا نو کارتا بات دی جندی یہ میں کیا چبلے پیر او ہندہ ہے جڑا مصطفیٰ کریم دے دین دے مشن دے ہووے تے مرید او ہندہ ہے جڑا پیر نو تا بات دے ہو اے عثمان مرید نے کملی والا پیر ایک پتہ لگیا پیر نو کارتا بات دینا اے عثمان غلید ہی سننا دے دے چل کے جانا میرے مصطفیٰ ہی سننا دے سبان اللہ کیا سکتے ہو جہاں خود ایک مٹھی گیا دی سننا مطمئن سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماند نے کل ایک قیامت والے دن ایک بندے دی بخشے گا سباب پہ بنے گا اللہ نے پچھے گا تیری کسی مالوی نل یاری ہے ایسی کام از کام جڑے میرے یار آئے بیٹھنے ہو تیری کسی مالوی نل یاری ہے ایسی اے آکھے گا مولا نہیں اچھا اے قدی کسی مالوی دی مجلس چے بیٹھا ہے عالی دی مجلس چے یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا اچھا اے داس تیرا کوئی اجدہ یار ہے ایسی جڑا کے علمان پیار کردہ سی یا کہے گا ہاں اللہ کہے گا جا پھر تیروں وہ دی وجہ تیر بخش دیتا ہے بولو تو صحیح اور قدی کسی مالوی نل کسی عالی منل دسترخان تے بیٹھ کے روٹی کھا دی اور پتہ لگیا مالوی نل روٹی کھا لیے تیری بخش جائدہ اسمان انہیں بنا دینا ہے تے مصطفیٰ تے یارانوں کی سمجھیا ہے اور بولو تو صحیح تا تا علی حجویرینوں کی سمجھیا تے خاجہ مہینو دین چیستی اجمیرینوں کی سمجھیا ہے آقا میں تو اڈیکار دعوت کرنا چاہنا نہیں اگزالی شعب او نبی او سیابی تے تسیان دے او بھئی کسی عالی منل دعوت کریے دے دے تبی بخشی سے میں کیا سرکار دا فرمان نہیں سنیا سرکار نے فرمایا جنہیں عالی منل دین دی زیارت کیتی انہیں میں محمد دی زیارت کیتی اور بولو دے صحیح اور جیڑا کسی عالی منل دی مجلس چے بیٹھیا گویا میں محمد دی مجلس چے بیٹھیا پتہ لگیا عالی منل دی اتنی شاند ہے نا بھی سرکار فرمانے نے جنہیں انہوں بکھے گویا انہیں میں انہوں بکھیا کیا ساری زندگی میرے دین دی خدمت کرتا رہا میں محمد دی شاندے دیتی جنہیں انہوں بکھے گا گویا میں انہوں بکھے گا کی مطلب جی میں میں اللہ دا پیغام پچھایا مولوی بھی اللہ دا پیغام پچھایا سبحان اللہ قدرہ اچھی عبادنال آقا میں تو اڈی دعوت کرنا چاہنا آقا آپ بھی تشریف لے آو سرکار فرمایا عثمان سانو تیری دعوت قبول ہے سانو تیری دعوت قبول ہے لج پال نبی نو لین واسطے حضرت عثمان غنی سرکار دے بو بیتی آئے اتبجو ذرہ میرے رکھنا حضرت عثمان غنی مصطفی جاند رحمد دے بو بیتی آئے کملی والے کریمہ کا دیبار گاجی آئے کملی والے کریمہ کا نے اپنا قدم مبارک اپنے کار وچوں بار کڑیا سرکار جارے نے سد تیری دعوت قبول ہے لج پال جارے نے حضرت عثمان غنی دے قربول حادثہ میں سبحان اللہ دا طلب گارہ ہر ایک پین آلے تو سبحان اللہ دا طلب گارہ کملی والے کریمہ کا نے ایک قدم چکی آئے حضرت عثمان غنی آکھیا ایک کملی والے کریمہ کا دوسرا قدم چکی آئے حضرت عثمان اے گنیا خیادو کملی والے تیسرا قدم چکی آئے عثمان قدم گھن دے نے ایک دو دن چار پنج چھے ست پتہ نہیں سبحان لکیڑی غلطیاں کھو گے ایک دو دن چار پنج چھے ست آٹھ نو دس عثمان قدم گھن دے جارے نے کملی والا چھے ست اٹھ نو دس عثمان قدم گھن دے جارے نے میں عالم تصورا کہ پچھیا عثمان نے کیے اے بچہ کیے کیا چھپ کر جاؤ آج رب دا یار میرے کربل چلیا جاری آئے اے میرے غریب خانے تے چلیا جاری آئے آقا پھنے کر جاری آئے کملی والے کریمہ کا دی دعوت کی تیئے لچ پال میرے کربل جارے نے کیونکہ ہر غلام دی تم نائے قدیہ آئے غریبات محلے آقا سی ہے مارے آئے پر کملی والے آئے تا تیرے یا نہ امتی تا تیرے یا کی جانے قدیہ آئے غریبات محلے مان لگ دا تھکے بچے ہو سارے او ایک پکھا جلا دے ہو بڑا ایک پکھا جلا دے ہو بس جالا ہوگی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تجھ بھی آئے بچے میکہ حضور نے دعوت دے لیے سارا شیر نہیں ہوندہ نہ پڑو کام از کام یا رسول اللہ کہا کہ پتہ لگے حضور دے غلام بچے نے پکے تھکے سننی بچے نے صرف یا رسول اللہ دی تو آڑے تو ڈمانڈ کے یا رسول اللہ جدو میں ہمیں پورا ہاتھ کھڑا کر کے ٹیل آ کے کہانے کی کہنے قدیہ آؤ غریبات محلے آ سامنے ایک پائی بیٹھائیں ہاتھ کھڑے نگیتے بندہ دے اپنے ہی لگ دائے کی کہنے قدیہ آؤ اوہ غریبات دے اوہ ماشاءاللہ انسر نے ہاتھ کھڑے نگیتے میں کسے نگیا کھڑائیں قدیہ آؤ غریبات دے محلے یا رسول اللہ قدیہ آؤ غریبات دے محلے یا رسول اللہ اکا غلالی چاندائے کھڑ میرا ہووے بیچ پھیرا تیرا ہووے اکا دیرا میرا ہووے بیچ جلوہ تیرا ہووے ہاں جی آپ ساب دیت منائے وے قدیہ آکھ لگ جائے کملی والا یا جائے اوہ پھیرا پا جائے بیربانی فرما جائے اوہ جرا سرکانوں سارے داب دے لئے قدیہ آؤ غریبات دے محلے یا رسول اللہ قدیہ آؤ قدیہ آؤ قدیہ آؤ غریبان دے محلے جتھے قدیہ آؤ قدیہ آؤ قدیہ آؤ قدیہ آؤ یا رسول اللہ میں ایسے آؤ ستے کر لو سجا ماں میں ایسے ہاں ستیں کرنوں سجامہ یار رسول اللہ لطفال نبی تُرے جارے نے عثمانی غنی گنیاں ایک دو تین چار لطفال نبی عثمانی غنی دے کر پہنچے دعوتوں گئیے لطفال نبی واپ سینوں تُر پہنے آقا واپ سینوں تُر پہنے عثمان جی اگے گے آسی ایک سو دس قدم پھر دوبارہ گنتی شروع کیتی ہے دوبارہ گنتی شروع کیتی ہے یار رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا کریم پچھیا عثمان ہویا کیے چاندیاں بھی پیر گنے نے چاندیاں بھی قدم گنے نے واپ سینے بھی قدم پیا گنے ہاتھ جوڑ کے کیا لاج پالا میں منتے منگی سی منتے مننی سی چدو راب دا یار میرے کاروی چائے گا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام ازاد کر گیا گا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام ازاد کرانگا سبان اللہ کیساکتے ہیں ایک قدم زمدگی ہے جے سماری سماری نہ جائے اوکادی زندگی یہ جے سماری سمجھے نا خوبصورت نہ بنائی جائے تمجھو کرنا بابا گلام رسول اوکادی زندگی یہ جے سماری نہ جائے اوکادی دوائے جے بیماری نہ جائے اوکادی دوائے جے بیماری نہ جائے پرا پھوکو ایسی دولت لو یارو جو نام محمد تو باری نہ جائے اوکادی زندگی یہ جے اوکادی زندگی یہ جے سماری سماری سرور آت کھڑا کر کے سبانے لکھا ہے نا اوکادی زندگی یہ جے سماری نہ جائے اوکادی دوائے جے بیماری نہ جائے پرا پھوکو ایسی دولت لو یارو جے نام محمد تو باری نہ جائے اوکادی زندگی یہ جے آقا عثمان نے نیت کی تیسی تیرے ہر قدم دے بدلے غلام ازاد کرانگا عثمان اللہ کیسا کھڑی عثمان پاک دی عظمت کتنی ہے لاجپان نبی دی پیاری زوجہ مومنا دی ماں اممائشہ صدیقہ آپ فرما دیں ہیں کملی والے کریم آقا میرے کارچو مجود سند سرکار بیٹھی ہوئے نے دے حضور دی پندلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے کی ہٹیا ہویا کپڑا سرکار دی پندلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے دروازہ کھڑکیا سرکار نے پوچھیا کون عرض کی تیا کھا میں ابو بکر ہاں آتا میں ابو بکر ہاں سرکار فرمایا ابو بکر آن دی اجازتیں آ جاؤ اممہ ایشہ صدیقہ فرما دییا میں بکر ہی تھی سان میرے افا جی آئے سرکار جی سہالت چاہ بیٹھے سرنا جی سہالت چاہ دور بیٹھے سرنا سرکاروں سے طرح بیٹھے دے میرے اببا جی کوئی ارض و مروض کی تھی چلے گئے پھر دروازہ کھڑ کیا سرکار نے پوچھیا کون آقا میں فاروق آن آقا میں عمر آن اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں بکھیا سرکار اپنی جگہ تو لے نہیں سرکار فرمایا عمر آن دی اجازت آ جاؤ آن دیا جناب عمر آئے سرکار کل بیٹھے رہے گلہ کر دے رہے چلے گئے ہون میں تو اڈے کلو سبحان اللہ سننی ہے کیونکہ نبی دے یار دی عظمت دیگا لاغے جدہ آپا ذکر خیر پہ کرنے آن دیا نے دروازہ پھر کھڑ کیا دروازہ پھر کھڑ کیا نبی پاک علیہ السلام پوچھیا کون کیا عثمانہ کیا عثمانہ کہتیاں میں بکھیا اللہ جبان نبی فرمایا عثمان ذرا ٹھہر جاؤ ایک کملی والے کریمہ کا شد ہو کے بے گئے آقا کریم نے اپنے کپڑے دروست فرمائے نے لاجپان نبی نے پنجلی مبارک کا جلے یہ کملی والے کریمہ کا عثمان فرمایا عثمان آ جاؤ آدھیا عثمان آئے نبی پاک نہ لگ اللہ کی دیاں چلے گئے میں کملی والے کریمہ کا دیوار گاچے ہاتھ جوڑے آقا میرا اببادی آئے نے اپنی جگہ تو ہلے نہیں اپنی پنجلی مبارک نوکہ جیا نہیں اپنی پنجلی مبارک نوکہ جیا نہیں آقا جدو سمانہ اشتے ہو کے بے گئے دے ایک پنجلی بھی کجلے یہ وجہ کیے محبتہ نے لوگ بیٹھے دے لاجپال فرمایا ہے میں اوہ دے تو ہیا کیوں نہ کرا اوہ جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی ہیا فرمایا میں اوہ دے تو ہیا کیوں نہ کرا جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی ہیا کر دے نے پتہ لگی ایسی شان عثمانِ غنیدی ایسا ہیا ہے عثمانِ غنیدہ لاجپال فرما دے میں اوہ دے تو ہیا کیوں نہ کرا جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی ہیا کر دے نے ان میں دعوتے فکر دینا چانا دعوتے فکر دینا چانا دشمن تیرا گرفتارے بھلا ہے دشمن تیرا گرفتارے بھلا ہے اوہ اے چملات غور نہ سننا دشمن تیرا گرفتارے بھلا ہے رنگ کالا کپڑے کالے حجیبی توجہوں نے کی تیو نانو تاوتے فکر دینا چانا اللہ دھی قسمیں لاجپال لبیدی بارگاہ جیک سے جنازہ لیایا گیا ہے اکاہ تا جنازہ پڑھاؤ لاجپال فرمایا میں تا جنازہ نی پڑھانا پچھیا یار شل اللہ بجا کیے فرمایا اے دے دل لن تے میرے اوثمان تا بغضے تے چی تے دل چے اوثمان تا بغضو بے میں محمد کدیو تا جنازہ نی پڑھانا میں کدیو تا جنازہ نی پڑھانا آج لوکی گاندنے گدالی شاہ فرکا باریتی گل پیوں دیگے آج گاندیو مدب دی گل پیوں دیگے آج گاندیو فرکا باریتے نمازی پڑھنی جدی مردی پہلو جنازہ پڑھنا جدہ مردی پہلو میں کیا ہیا گا ہے لبی اس ماندے دشمن دا جنازہ نا پڑھا کے دشی آئے نہ ہار پندے پچھے نماز ہون دیگے نہ ہار پندے دا جنازہ ہون دائے گھولے 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 گ لیتے اور کل میں وہ ٹوٹیاں کھولنا لے پلمبر دانا ایک کلے پس ہون رہا تھا تو جو ہے نا میں کئی باری اکھیا بھی پلمبر آدھا کام ٹوٹیاں کھولنا دین اوہ دا سیگا جڑا دین دا دائیے دین اوہ دا سیگا جڑا دین دا حالی میں جاگ دیو کہ ٹول گئے سارے میں نے ایک بندہ کہا لگے بڑا بڑا عالم مردان جینئر میں کیا انہوں کسے مولوی سامنے چھڑو اللہ تے فضلو کرنا غزالی سامنے بٹھا دیو جے ہو دیا میں کیوں انہوں آ دینے لکی رہا نہ کڑا دیتی گا تا میں نو کون آکھے گا سوپیاں تا پتر ہے اپنا کمرہ اپنے بندے تے جے کو مولوی مناظرہ کرنے ٹور جے پھر کرنے میری امی نے منع کیتا ہے غزالی داوے نہ کہیں تا میں نو میری امی منع نہیں کی تا تے بٹی بھی نہیں روک دی اب بولو تے صحیح سے کندہ کلمہ پڑی آس جنو نبی پاک دا تے پھر ہر ایک دا جنادہ پڑھنا چاہیتا ہے میں کیا او بھی کلمہ ہی پڑھتا سی جی دے بارے حضور فرمایا میں دا جنادہ نہیں پڑھنا کیونکہ اے دے دل چے میرے عثمان دا بھگزے آوے کوات جوڑ کے تانو داو تے فکر دینا چاہنا اور جی دے دل چے عثمان پاک دا بھگزو ہو دا تے جنادہ نہیں پڑھیا جا سکتا تے جی دے سینے چے رسول اللہ دا بھگزو ہو دا پھر لے چے کیا فضیر آپ پڑھے میں کیا جی دے سینے چے عثمان دا بھگزو ہو دا تے جنادہ پڑھن دا حکم نہیں تے جی دے سینے چے حضور دا بھگزو ہو دا اور جنو رسول اللہ دی عظمت چنگی نہ لگ دی جو بے اسے نے آلہ حضور فلانہ بندہ تو انو گالاں پہ کر دا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے فرمایا میں اس گلتے خوش شاہ اور جتنی دیر تک احمد رضا نو بورا کہنگے کم از کم کملی والے کریم آکا تو تے آن پہ ہٹیائی رہے گا بتا لے لوگ بیٹھے ہو غزالی دے جملے تغاور کرنا سرکار فرمایا میں او دا جنازہ نہیں پڑھنا جی دے سینے چے میرے عثمان دا بھگزے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنینو روک کے فرمایا عثمان میری بارگاہ چے جبریل آئے تے اللہ دا پیغام لے آئے میری بارگاہ چے جبریل آئے تے اللہ دا پیغام لے آئے اللہ کہنے دا عثمان اللہ کہنے دا پیارے محبوب اسی تیری بیٹی ام قلسوم دا نکا عثمان نل پر چھدے اسی تیری شہزادی ام قلسوم دا نکا حضرت عثمان نل پر چھدے کر چھڑی آئے تے حاکم میر بھی اور رکھیا ہے جیڑا حضرت رکیہ بی بی پاک دا حاکم میر سی تیری پہلی شہزادی دا عثمان دا نکا اسی تیری شہزادی نل کر دیتا ہے تم ہی کر دیں بولو دے سیئی آدم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کسے نبی دا سیا بھی ایسا نہیں جدے نکا چے یکے بعد دگرے کسے نبی دیا دو بیٹیا دا نکا ہویا ہوگے پوری روے زمین تے اگر اے فضیلت تے مقام تے شان حاصل ہے اوہ صرف حضرت سیدنا عثمان غنی نو حاصل ہے کہ آپ نو سننی بھی زنو رین کہنے دن وہابی بھی زنو رین کہنے دن دیو بندی بھی زنو رین کہنے دنے تے شیئے بھی کئی اپنیاں کتابات لکھ دینے کے مصطفیٰ دیا چار بیٹیاں سان حوالے دینے ہونتے دینے آنگے لیکن جملے تے غور کرنا پتہ لگیا عثمان کاؤنے جنہ دے نکاح اندر مصطفیٰ کریم دیا دو شہزادیاں تے آپنو اکھیا جاندہ زنو رین ڈاکٹر محمد حسین صاحب زنو رین دا میں نے دو نور آلہ دو نور آلہ سبان اللہ دی آواز کوئی نہیں آئی دو نور آلہ میں کہا مالوی جی اے جیس نبی دیا دیا نور میں تے عثمان نو زنو رین کر دیتا ہے اس نبی نو آپ نور من لگیا کی ہند ہے آلہ حضرت آدھ نے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ موزن صاحب کسی نو چولی پھڑا کے واپس آ جاؤ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ موزن صاحب کسی نو چولی پھڑا کے واپس آج تیری نسل پاک میں ہے اچھا میں تو حضرت دا سانا اے تُسھی ہوتھے نہیں جانا میں کی کیا ہے موزن صاحب ایتھے ہوتھے نہیں جانا ہے تیری نسل پاک میں ہے اے جڑا تسا پانتاریسو خرچے ہیں پچھلے ہفتے اور ٹھیک ہو گیا کام سمانا اور جاگ دے گھوڑے تھو شاہ جی آج رہا شیرناک کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے دے چھے کلہ حضرت عثمان غنی پاک دیگل نہیں ہو رہی اے دے بچے سیدہ زہرہ بھی شامل نے امام حسن بھی شامل نے امام حسین بھی شامل نے قیامت تک آونالہ ہر سید اے دے چھے شامل تے جدوں ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے بے بیس اسیہ الحمدللہ ہے سیدہ دے تابعہ دار آل دے بھی نوکر تے اصحاب دے بھی نوکر پائی مووی آلے اگر آم مووی کو موڑنیوں پتہ لگے ہاتھ کھڑا کیدہ ہے ہاتھ تھلے کیدہ آل نو منا نالا کون بیٹھا ہے اصحاب نو منا نالا کون بیٹھا ہے کیا کھڑا ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے چاچھا صاحب تسری آتھ کھڑے نہیں کی تے برونے آئے دے آقا تیری نسل پاک میں ہے پچھا پچھا لور کا اور تو ہے اینے لونے تیرا سب گھرانا لور کا اور اس مانے گھنی دشان کیے لور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا اور مبارک تجھے کو ذلوں نین جوڑا کی کھڑا کا تیری نسل پاک میں ہے پچھا پچھا لور کا اوہ مبارک تجھے کو ذلوں رین جوڑا لور کا حضرات توجہ کرنا کور سمانے گھنی نے جڑے مدینے پاک دے شہید نے جنہ نو مظلوم مدینہ کیا جاندہ ہے حضرات آپ دے کرتا محاشرہ کی تاگیا ہے آپ نے خطاب فرمایا ہے فرمایا لوگو تسی جاندے ہو لچ پالنے تسی آئے رب دے یار تسی آئے دنہ صورتان چے بندہ مارنا جازے دنہ صورتان چے بندہ مارنا جازے نمبر کوئی کسی دا قاتل ہوئے ایدھر آلے نو سمجھ آ رہی ہے کہ سوہ ستو سارے ماشاء اللہ تو آنو بھی آ رہی ہے جو ماشاء اللہ آج جڑے میرے آل دیکھ رہے تو ہنو پوچھ رہے تو ہنو سمجھ آ رہی میں کیا اچھا چلو اللہ برکت دے حضرت عثمانے گھنی نے خطبہ دیتا او باغی جڑے کاردہ محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا قرآن پاک دے حدیثتان چوڑے بے بندہ دین وجہ تو ماریا جا سکتے ہیں نمبر ایک پہلی وجہے بے او کسی دا قاتل ہوئے کسی دا قاتل ہوئے او دیکھ کا سانس ویچ قتل کرنا چاہے جے نمبر دو کو زندہ اسلام تو پھر جائے مردد ہو جائے او دا قتل کرنا بھی جائے جے نمبر دین کسی نے زنا کی تیوبے او نو بٹے مار مار کے ماریا جائے گا اے سورت اندر بھی قتل کرنا جائے دے عثمان اعلان کرتا ہے میں اپنی ساری زندگی چے کسی نو نہ حق قتل کیتا ہی نہیں میں اپنی ساری زندگی چے کسی مسلمان نو قتل کیتا ہی نہیں نمبر دو میں مردد بھی نہیں اسلام تے کار بندہ نمبر دین زمانے چہل یا تندر یا زمانہ مسلمان یا تندر میں قدیس نہ کیتا نہیں خبردار عثمان کے خون نال اپنے ہاتھ نہ رنگو اپنے ہاتھ نہ رنگو ایک سنین جڑا کہیں دائے حسین کربلا دا شہیدِ عثمان مدینے عثمان مدینے دا شہیدِ سبحان اللہ کیا سکھ دیو تے سینے ٹھنڈ پانا چانا اجرات کچھین کربلا دے شہید نے عثمان مدینے دے شہید نے اگلا جملہ محبت والے آباتے اگر حسین دی شہادتہ خطبہ رب دے یار پڑی آئے عثمان دی شہادتہ خطبہ بھی رب دے یار پڑی آئے یہ حضرتِ حسینِ پاگ دے تین دین واسطے پانی بند ہویا ہے حضرتِ عثمانِ گنی واسطے چالی دین تک یا پھجا دین تک پانی بند رہے میں نو جملہ گہن دے جے حسین واسطے پانی لے کے آن والا عباس حلم دارے عباس حلم دارے جے حسین واسطے پانی لے کے آن والا عباس حلم دارے عثمان واسطے پانی لے کے آن والا خود ہے ترے کرار بولو 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 سبان اللہ عثمان واسطے پانی لے کے آن والا عثمان واسطے پانی لے کے آن والا عثمان واسطے پانی لے کے آن والا کربلا دا میدان دے وے گا حسین دی شہاد دی گوائی کربلا دا میدان دے وے گا عثمان دی شہاد دی گوائی خود اللہ دا قرآن دے وے سبان اللہ سبان اللہ کود مٹھا جملہ نا دیا جے حسین پاک دے بووے تے پیرا دین اللہ عباس حلم دارے نا جے حسین پاک دے بووے تے پیرا دین پیرا دین اللہ عباس حلم دارے غزالی حولی جملہ کہہ سبان اللہ سننا چاندہ ہے عثمان پاک دے بووے تے تلوار لے کے کھلون اللہ حسین ابن علی ابن ابھی طالب بے حسن مجتبہ ارمینی آنڈا امام حاکم نیشہ پوری مستدرک چے روایت لے آئے کہندے حضرت عثمان غنی دے بووے تے پیرا دیرے سن حضرت حسن ابن علی زخمی حالت چے چک کے لے آنڈا گیا جس طرح حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور مٹھا جملہ دیاں مایا سوسیاں دا پتر آل میں تے سب براج پچھیا علی اپنے شہداد حسین تے حسن پاک نو عثمان پاک دے بووے تے کھلا رہیا کیوں فرمایا دے سناؤں تو آڈا استاد ہوئے جڑا چالی دن تک پیاسا رہا تے جان دے دتیے پر ایمان نہیں دیتا اب بولو تے سہید تو آڈا استاد عثمان جنہیں چالی دن تک پیاس پر داست کر لگے پر سبر دا دامن نہیں چھڑیا حسین تیرے اٹھے تیم دن پانی باندھ ہونا ہے تیرے استاد اٹھے تے سبق کسی نا حفاظت بھی کرے ہو تے سبق بھی لے ہو تبہ جو ہے اگر حضرت سیدنا حسین پاک دی بیوی تے ظلم ہویا ہے تو عثمان غنی پاک دی زوجہ محترمہ دیاں بھی انگلیاں کٹھیاں گیاں کل کسی دی شہاد دی گوائی قادسیہ دا میدان دے گا احد دا میدان دے گا بدردہ میدان دے گا عثمان غنی دی شان اے بے جیڑے قرآن دی قرآن پڑھنے سان سورہ بکرا دی اس آیت تی آئے فاسا یک فی کا ہم اللہ تبہ جو ہے نا قرآن دی اس آیت تی آئے او دنو ظلم تی تلوار چلی تے خون دے چھٹے ڈگے اللہ دے قرآن تے کتے ڈگے اللہ دے قرآن تے فتح لگیا عثمان غنی وہ شہیدے جیڑی شہادت دی گوائی کل قیامت والے دین اللہ دے قرآن نے دینگے امام علمبی علیہ السلام دے غلام بیٹھیو اگر حسین دا جنادہ اٹھانا لا کوئی نہیں شینا تے عثمان غنی دا بھی چکنا لا کوئی نہیں اس واسطے سنی خوش نصیبے شہادتِ حسین بھی بیان کر دے تے شہادتِ عثمان بھی بیان کر دے اگلے جمعے بھی اٹھارا زلحاج کنی تری خار یہ اگلے جمعے اٹھارا زلحاج حل 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 اور قدرتن ایسا منظر آ گیا بھی اٹھارا زلحاج حضرتِ عثمانِ غنی دی شہادت دا دینے تے جیس دیارے آپ شہیدو اے سن او دیارا بھی جمعے دا سن دیارا بھی جمعے دا تے اٹھارا زلحاج اور ایک جملہ اور سن لوگ باندھنا کرو ہے جا جملہ قیمتی مصطفی جانِ رحمدِ غلام بیٹھے ہو عثمانِ غنی حکمران سن کی سن؟ حکمران سن چاندے تے اسلامی لشکر کلوں جننے کے بندے آئے سن اینا دا کلا کما کر سکتے سن لیکن عثمان فرما دینے میرے مصطفی جانِ رحمد میرے تو وعدہ لے آسی عثمان اللہ تینوں ایک کمیز پہنائے گا یعنی سبر دی منافق کہنگے اس لا دے اوہ کمیز اتار دے لیکن عثمان اوہ تو کمیز نہ اتاریں کی مطلب جان دے دیں پر سبر دا دامن نہ چھڑیں مولا علی پاک فرمایا سی عثمان جے تو آرڈر دے میں اسی اے ننو ہونے مار کڑنیا فرمایا عثمان نہیں چندہ میری وجہ تو مدینہ جیسی پاک درتی تے من خون گردہ ہویا نظر آئے میں مصطفی کریم دی اس فرمان دے اتے عمل پیراں ایک سے آپ بھی کہنے جس نے نظرت عثمان کا نہیں شہید ہونا سی صبح صبح میں آپ کو حاضر ہویا تو آپ نے فرمایا آج عثمان دا آخری دنے کیا عثمان کے میں پتہ لگیا کیا راتی میں ستہ ساں اکھ لگی رابد حبیب خواب چے تشریف لے آئے سرکار نے فرمایا عثمان صبح روزہ سا دنال کھول لیں کال روزہ سا دنال افتار کریں اس واسطے آج میں روزہ نہ رہا ہوں اور پکھے پیاسے سان آپ نوکس نے پوچھیا عثمان جدہ پوکھ لگ دیا تکی کر دیو پیاس لگ دیا تکی کر دیو فرمایا پوکھ لگ گئے قرآن کھول لینا پیاس لگ گئے تو مصطفیٰ جانے رحمت دے درود پڑھ لینا توجہ آئے نا پوکھ دا احساس بھی مک جندہ ہے پیاس دا احساس بھی مک جندہ ہے اللہ کریم عثمان غنی پاک دے فیدان نال منورتوانسار انو اللہ کریم علمال فرمائے احباب بھئی سنتاں دا فرمائے